لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جس سورہ مبارکہ کو ہم دیکھیں گے وہ سورہ العادیات ہے سورہ العادیات مکی سورہ ہے اس کے اندر کل گیارہ آیات ہیں پہلی آیت اس سورہ مبارکہ کی والعادیات یہ ضبحہ والعادیات یہاں پہ واو جو ہے وہ قسمیہ ہے قسم کھائی گئی ہے اور العادیات کہتے ہیں دوڑنے والے گھوڑوں کو اس کے بظاہر معنی یہی ہے دوڑنے والے گھوڑوں ضبحہ سے مراد ہاپ کر یعنی کوئی چیز اگر سرپڑ بھاگے بہت تیزی سے بھاگے تو اس پہ ہاپنے کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے فالموریات پھر آگ نکالنے والوں کی فا پھر الموریات آگ نکالنے والے قدحہ پتھر جھاڑ کر تو فالموریات قدحہ والعادیات ضبحہ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاپ اٹھتے ہیں فالموریات قدحہ پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں فالمغیرات صبحہ پھر مغیرات کا معنی ہوتا ہے غارت ڈالنے والوں کی اور صبحہ صبح کو کہتے ہیں تو پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں فالمغیرات صبحہ تو پھر صبح کو پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں تو اب یہ جو تینوں آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ایک سیچوئیشن ہے عموماً جنگوں میں اس طرح گھوڑوں کو سرپٹ دھوڑایا جاتا ہے گھوڑے ہاپتے ہیں اور ان کی نال کے زمین پر پڑھنے سے چنگاری پیدا ہوتی ہے اور پھر جب یہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو پھر دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں فَأَثَرْنَا بِهِ نَقَعَ پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں فَأَثَرْنَا پَس اٹھاتے ہیں بِهِ سَاتْ اس کے نَقَعَ گرد تو پھر کیا ہوتا ہے جب یہ چھاپا مارتے ہیں تو ان کے دوڑنے سے ان کے بھاگنے سے گرد اٹھتی ہے فَوَسَتْنَا بِهِ جَمْعَ فَوَسَتْنَا کا معنی ہوتا ہے گھس جا بِهِ سَاتْ اس کے جمعہ فوج میں یعنی پھر اس وقت دشمن کی فوج میں یہ جا گھس دیں تو یہاں تک یہ جو پانچ آیتیں ہیں یہ جنگ کی کیفیت بیان کر رہی ہیں ایک فاتح ایک فاتح فوج کی ایک ایسی فوج جو فتح حاصل کر رہی ہے جو دشمن کے اوپر حملہ کر رہی ہے دشمن کو زیر کر رہی ہے دشمن کے اوپر حاوی ہو رہی ہے اس کے بعد اگلی آیت سے ذرا جاتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودِ اِنَّا کا معنی ہوتا ہے بے شک الانسان یعنی کہ انسان آدمی اولاد آدم لِرَبِّهِ وَاسْتِ اپنے رب کے لَقَنُودِ بڑا ناشکرہ ہے یعنی کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان شناس ہے اپنے پروردگار کا شکر گزار نہیں ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِدْ وَا اور اِنَّهُ بے شک عَلَى اُوپر ذَالِكَ اس کے لَشَهِدْ الْبَتَّ شَاہِدْ یعنی کیا مطلب ہوا اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے یعنی اپنے رب کا ناشکرہ بھی ہے اور اس کو وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ وَا کا معنی ہوتا ہے یہاں پر اور اِنَّهُ بے شک وہ لِحُبِّ یعنی محبت کرتا ہے کس چیز کے واسطے الْخَيْرِ یعنی مال سے لَشَدِيدِ بہت زیادہ تو کیا مطلب ہوا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ وہ مال کی سخت محبت کرنے والا ہے یعنی وہ مال جو اس کے رب نے دیا ہے اس مال سے تو محبت کرتا ہے لیکن دینے والے رب سے نہیں کرتا دینے والے رب سے غافل ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ غافل ہے لیکن پھر بھی غفلت اختیار کیے رکھتا ہے ہاں میں جب تھوڑا عرصہ گزر جائے گا تھوڑے اور پیسے آ جائیں گے تب خرچ کروں گا قریب ہو جاؤں گا اللہ کے بڑا ہوں گا تو نیک ہو جاؤں گا یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں چلتی رہتی ہیں اپنے رب سے دور ہوتا رہتا ہے اللہ عز و جل اس کی طرف ہماری نشان دہی کراتے ہوئے کہتے ہیں اَفَلَا يَعْلَمُوا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ اَفَلَا کیا پس نہیں یعلمو جانتا اذا جب بُعْثِرَ اُٹھایا جائے گا ما جو کچھ فی بیچ القبور قبروں کے یعنی کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا اَفَلَا يَعْلَمُوا کیا وہ نہیں جانتا اذا بُعْثِرَ جب وہ اُٹھایا جائے گا کب باہر نکال دیا جائے گا کہاں سے ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہیں قبریں باہر نکال کر پھینک دیں گی ایک ایسا وقت آئے گا وحسیلا ما فی الصدور و اور حسیلا حاصل کیا جائے گا ما فی الصدور جو کچھ سینوں کے بیچ میں ہے یعنی جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے اس دن وہ ظاہر ہو جائے گا یعنی یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ تم بھول گئے ہوئے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تم نے قبروں میں جانا ہے اور قبروں نے تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے پھر ان قبروں سے تمہیں جب اٹھا کر باہر پھینکا جائے گا تو پھر ہم جو کچھ دلوں میں ہیں وہ سب کے سامنے آیا کر دیں گے اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِ اللَّا خَبِيرُ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا اِنَّا بے شک رَبَّهُمْ ان کا رَبِّهِمْ ان کے ساتھ یوم اِذٍ اس دن کس دن قیامت کے دن لَخَبِيرُ خبردار ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے جو دلوں میں چھپا کے رکھا ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہے یہ دلوں کے بھید اس دن ہم سب کے سامنے کھول دیں گے تو اس صورت کو پڑھنے کے بعد انسان کو اپنے اوپر نظر کرنی چاہیے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں اور کہاں مجھے امپروومنٹ کرنی ہے تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر یہ ایسا مہینہ ہے کہ انسان کو اس کے اندر موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اوپر نظر سانی کرے اور دیکھیں کہ میں کہاں لیک کرتا ہوں سارا سال اور ان چیزوں پر کام کرے تاکہ انسان میں ایک امپروومنٹ آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں